اور کفالہ کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی شخص کسی کا کوئی اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے جیسے اس نے قرض لیا ہوا ہے کسی کو کسی کا تو دوسرا شخص اس کی اس ذمہ داری کی ادائیگی کا زامن بن جاتا ہے اس کو کفالہ کہتے ہیں جیسے میں کسی مقروض دوست کے بارے میں قرض خاصے کہوں کہ تم اس سے لے سکتے ہو مطالبہ کرتے رہو لیکن اگر یہ نہیں دے گا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں تو پھر اس کے لئے جائز ہے کہ اس سے مطالبہ کریں اگر مجھ سے قرضہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے پھر میں جانوں اور وہ مقروض جانے اس کو کفالہ کہتے ہیں اس میں ایک حدیث تھی دو ہزار دو سو اکانوے نمبر حدیث پاک طویل حدیث تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے ایک نے دوسرے سے قرض مانگا تو جس سے مانگ رہا تھا اس نے کہا کہ کوئی گواہ دو اس نے کہا کوئی اور تو نہیں اللہ تعالی میرا گواہ ہے اس نے کہا کوئی کفیل یا وکیل دو کہا کہ اللہ ہی میرا کفیل ہے اس نے اسے اعتماد پر اس کو دے دیئے اور یہ دریہ کے پار چلا گیا کام ختم ہوا معین مدد پر قرض لوٹانا تھا جب یہ وہاں سے واپس آنے لگا تو کشتی نہ ملی اور مدد پوری ہو گئی تو اس نے اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو لیٹ ہوں اور اعتماد اور اعتقاد خراب ہو اور میں نے تو اللہ کو گواہ بنا لیا تھا تو اس نے ایک لکڑی کو کھوکلا کر کے اس میں ہزار دینار ڈالے اور ایک پرچہ اس شخص کے نام لکھ کر اوپر سے بند کر کے لکڑی کو پانی میں ڈال دیا اور پھر جب جیسی کشتی ملی وہ پیسے لے کر بھی پہنچ گیا دوسری طرف اس شخص کو وہ لکڑی بہتی ہوئی آئی کیونکہ وہ بار بار دریہ پہ آتا تھا اس کے انتظار کرتا تھا کہ شاید یہ دوسری طرف سے آ جائے لیکن وہ آتا ہی نہیں تھا تو لکڑی نظر آئی وہ اٹھا کر لے آیا کہ چلو اس کو جلانے وغیرہ کے کام آئے گی گھر لاکہ کھولا تو اس میں سے ہزار دینار اور پرچہ بھی نکلا اور رقم اس تک گویا کہ پہنچ گئی ادھر یہ شخص جو تھا اس کو کشتی مل گئی ہے ہزار دینار لے کر اسے گھر پہنچا اور دے دیئے یہ لیجئے آپ کا پیسہ تو اس نے پھر کہا کہ کیا تم نے ایسی کوئی لکڑی بھیجی تھی اس نے پھر اقرار کیا تو کہا وہ تو مل گئے اور یہ ہزار دینار آپ واپس لے کے چلے جائیں اس پر تفسرہ چل رہا تھا تو یہاں تک ہم پہنچے تھے تفسرہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا بہت اچھی چیز ہے لیکن اس توقل اور بھروسے کی حقیقت کو سمجھنا اور پھر اپنے اعتقاد کو مضبوط رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے توقل اور بھروسے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کام کے انجام کو اللہ تعالیٰ کے سپورت کر دیں اور پوری کوشش اور احتیاطی تدبیر ضرور اختیار کریں یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا آپ نے پوری زندگی اسی طرح کیا ہے ایسا نہیں ہوا کہ اگر آپ نے حجرت فرمائی تو آپ سب کے سامنے دن دھاڑے نکلے ایسا نہیں آپ نے ایک ایسے وقت کے انتخاب کیا اور آپ محتاط طریقے سے باہر نکلے غار سور میں آپ نے پنہ لی ہے اسی طریقے سے جب مدینہ منورہ آئے تو صحابہ اکرام کے مابین آپس میں بھائی چارہ قائم کیا آدھا مال انصار صحابہ کا ہر مہاجر بھائی کو دلوایا ہے جنگ ہوئی ہے تو سرکار نے آلات تیار کی ہیں جنگی آلات پھر میدان جنگ میں گئے ہیں تو ایسے جنگوں کا جل جا کے انتخاب کیا ہے جہاں پر بلکل سیف اور سیکر ہو کر آپ مقابلہ کر سکیں تو یہ تمام جو ہیں تدابیر سرکار نے اختیار فرمائی حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ پر توقل کرنے والا کون ہوگا امام المتوکلین تھے آپ اس کے باوجود آپ نے تدابیر اختیار کی لہذا یہ توقل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں گھر والے کہیں بیٹا کام کرو آپ کہیں میں تو اللہ پر توقل کر کے بیٹھا ہوں اللہ دے گا تو بھئی اللہ تو دینے والا ہے لیکن اس نے کوشش کا حکم دیا ہے اس کا مطلب کوشش توقل کے خلاف نہیں ہے لیکن اس میں میں نے ایک لفظ جو کہا کہ آپ کا اعتماد اور اعتقاد بڑا مضبوط ہونا چاہیے جب آپ اللہ پر بروسہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ریزلٹ آپ کی مرضی کے مطابق ہی نکلے گا آپ نے اللہ پر بروسہ کر کے کام کیا تھا بعض وقت ریزلٹ مخالف بھی نکلاتا ہے ایسی صورت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہنا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر اللہ سے ہی بدزن ہو جائیں مثلا ایک رشتہ آیا آپ نے کہا چلو ہم اللہ پر بروسہ کر کے اپنے بچے یا بچی کا رشتہ یہاں کر دیتے ہیں اور کر دیا اور سسرال والے بہت غلط قسم کے لوگ نکل آئے تو اب لوگوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ اعتماد اور اعتقاد دو منٹ میں ڈاوہ ڈول ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم نے تو تجھ پہ توقل اور بروسہ کر کے نکاح کر دیا تھا یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا یہ کس نے کہا یہ میں نے پچھلے پرگرام میں بھی آپ کو سوال عرض کیا تھا کہ کس نے کہا کہ اگر آپ اللہ پہ بروسہ کر کے کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالی آپ کی مرضی کے مطابق ریزر ضرور دے گا ایسا نہیں ہوتا ہے یہی تو پھر ایک بندے کا امتحان ہے کہ وہ اللہ کو ہر کام کرتے ہوئے اللہ پہ بروسہ اور توقل بھی کرتا ہے لیکن نتیجے کے شنسلے میں وہ اتنا ذہن بنا کر رکھتا ہے کہ اگر معافق نکل آیا اللہ کا کرم نوازی ہے اگر ریزرلٹ میری مرضی کے خلاف نکل آیا تب بھی میں اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہوں اور مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر وہ ایک مضبوط انسان کہلائے گا اور صحیح اعتقاد والا